ہی میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیئے تھے جب وہ مسکراتے داندوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا گولائی میں دہڑی کنگی کا سلیکہ کیا تھا کنگی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیشے لے جاتے تھے یجاوز شعرہ شحمت او ظنی کہ یہاں تک یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے عام طور پر کبھی کبھی گردن تک کبھی شانوں تک زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا کنگی کرنا تیل لگانا سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو میں قربان جاؤں میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں آپ کہے تو دین بڑا اکھا کھاں بیوی بھر سے چنگے کپڑے پانا اکھا کھاں میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو سبحان اللہ عورتوں سے کہا واہ واہ پربان جاؤں اشارتاں ہمیں مردوں کو سراحتاں عورتوں کو اشارتاں اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دیں تو وہ غیر مردوں کے طرف مائل ہو گئیں اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو کیسے آپ نے فرمایا جنت کی حور جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہو گی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں سبحان اللہ اب یہ عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہونڈی ہے اور یہاں تراجتیاں تروٹ جاندی ہیں کپڑے ڈھوڑو اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جن اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے یہ اس میں خفیہ پیغام ہے میرے نبی حیاء والے ہیں پاکیزہ زبان پاکیزہ زاد مردوں کو سراہدن فرما دیا اپنے عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو انہوں اسرائیل میں اس وجہ سے فہاشی پھیلی اور پھر اشارت جنت کے حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی ایک ماہ بعد دو ماہ بعد چھ ماہ بعد ایک سال بعد یا فورا یہ ساری روایات ہیں لیکن زیادہ سہی ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی فورا نہیں تھی تو جب حضرت علی نے آکے رخصتی کا مطلبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے تو آپ نے حضرت حفظہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تمہیں تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی معبوب ہے میری بیٹی کو دلہن بناو اللہ اکبر میری بیٹی کو تیار کرو یہ میں دین بیان کر رہا ہوں بے پردگی نہیں بے حیائی نہیں زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے میرے نبی کی شریعت ہے میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے یہ خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں پتہ نہیں ہم نے کہاں سے ایک عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں سبحان اللہ قربان جاؤں آپ نے کہاں جابر شادی کی کہاں جی کی کہاں کماری سے کہ بیوہ سے کہاں جی بیوہ سے کی کہاں اللہ بکرن فَتُّلَعِبُكَ وَتُّلَعِبُهَا ارے تو نے کماری سے کیوں نہ کی وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں آپ کیا سمائیں نظرہ رمضان کے روزے رکھنا دین ہے حضرت ہاں وہ دین ہے بہت بڑا حصہ ہے دین کا عبادت میرے دین کی بیس ہے بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی نماز نکل گئی روزہ نکل گیا زخاة نکل گئی حج نکل گیا پیش گہ رہ گیا ساری عمارت ٹوٹ گئی لیکن بیس کو عمارت نہیں کہتے ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں کچھ نین کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دیکھ گئے کبھی آپ نے میلہ کپڑا نہیں پہنا قرآنہ کپڑا پہنا پیواند لگا کپڑا پہنا میلہ کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا زندگی بھر اور آپ کے بدن مبارک سے آپ کے پسینے سے ایسے خوشبہاتی ایسے مشک سے خوشبہاتی دنیا کے سلزمہ کی خوشبہ آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت دوپہر پر آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے یوں یہ کونی آگے نکل ہوئی تھے آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی یہاں یہاں تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو تو کیا تھا چونکہ گرمی پنکے تو ہے نہیں پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا ام سلیم نے نیچے بوتل لکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھے جمع کر رہی تھے کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ کٹھا کر رہی ہوں یہ یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے پرانا پہنا ہے پہوان دلگا پہنا ہے میلہ نہیں پہنا میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں میرے نبی کیسے تھے کہ انعنقہ جید دمیتا فی صفاء الفضہ گردن کیسی تھی سراہی دار سینہ کیسا تھا عریض الصدر چوڑا کندے بعید ما بین المن کے بین کندوں کا درمیانی فاصلہ کافی لمبا کھلا کھلا بازو کیسے تھے طبیل الزندین لمبے انگلیاں کیسی تھیں سائل الاطراب انگلیاں مخروطی لمبی ہتھیلی کیسی تھی رحبر راہا کشادہ یہ ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا شفن القفین والقدمیں یہاں رگ نظر نہیں آتی تھی یہ میری رگ نظر آ رہی آپ کی رگ نظر نہیں آتی تھی گوشت اب پاؤں پر بھی پاؤں کیسے تھے مسیح القدمین بڑے نرم و نازف پاؤں جب آپ حضور کرتے تھے پانی یوں پھر سلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے سینہ پیٹ کیسا تھا سواء البطن و صدر سینہ اور پیٹ پرابر میرے نبی نے موٹا پہ کوئی انتہائی نہ پسند کی ایک موٹا آدمی سامنے تھا اب نے اس کی توند میں انگلی ماری کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتی ہمارے کتنے بین بھائی ہیں آپ سجے پاسے ہوں جنہیں پیٹ خبے پاسے ہوں یا آپ خبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے ہسنا شروع کر رہے ہیں تو موہ سے نہیں ہستے پیٹ سے ہستے بڑ 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 یوں ہو رہا ہوتا ہے میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں دیں ابھی رمضان آرہا ہے تو ہم اپنے دشمن بن جاؤ گے سموسے کھا پکوڑے کھا حلوے کھا جوڑی شہر نہیں کھانے وہ بھی رمضان اچھ کھا پچھے ڈٹھے پہ ان ترابیاں کے میں پڑی انتہ اٹھے ہی نہیں جاندہ تو تسی نہ کھاؤ وہاں پانچ مانشہ ہے کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں یہ ترابی تو پڑی نہیں ہے وہاں لدھے بن جو دو خجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر پھر کوئی تھوڑا بہت پھل کھا لے پھر ترابی پر پھر جتنا مرضی کھول کے کھا جتنا مرضی کھا صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے اللہ نے کھانے کا طریق میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا زندگی کا طریقہ بھی بتایا آخرت کا طریقہ والتین والزیتون میں ادھر نہیں جاتا ہوں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب اس میں پورا میرے رب کی قسم ڈائٹ ڈائٹ چارٹ ہے ڈائٹ چارٹ ہے والتین والزیتون ڈائٹ چارٹ میرے رب کہہ رہا ہے مجھے انجیر کی قسم مجھے زیتون کی قسم اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں اہدیات کرو حلال کھاؤ اندھا دھندنا کھاؤ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانے کی قسم جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے ہیں پوری زندگی لے کر آئے ہیں تو دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں ذہن میں آتی ہیں میں ادھر چلا جاتا ہوں میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں کہ آپ کا سین اور پیٹ برابر زندگی پر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا زندگی پر بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں ٹائم پہ نہ کھاؤ بھوک پہ کھاؤ اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو پیٹ نہ بھرو تھوڑا رکھ کے کھاؤ ایک ڈاکٹر